محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم کی بردہ اقدس میں درودِ پاک کا نظرانہ پیش کرتے ہیں اللہم صل على محمد وعلى آل محمد کما صلیتا على عبراہیما وعلى آل ابراہیما انکا حمید مجید اللہم بارک کما بارکتا على عبراہیما وعلى آل ابراہیما انکا حمید مجید محترم سامعین کرام اللہ رب العزت کی برگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کا درود پاک پڑھنا اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے اس کے بعد ناظرین اسلامی پاک افیشل چینل کی جانب سے آپ کی خدمت میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ حاضر ہوں اور انشاءاللہ تعالی میں یہ امید کرتا ہوں کہ ہمارا آج کا وظیفہ آپ کو بہت پسند آئے گا اور انشاءاللہ تعالی اس پر عمل کرنے سے آپ کو بہت فائدہ حاصل ہوگا اس کے بعد ناظرین ہمارا آج کا وظیفہ ان حضرات کے لیے ہے کہ جن کی مردانہ طاقت کمزور ہے یا جو حضرات اپنی مردانہ طاقت میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو ان حضرات سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو توجہ کے ساتھ شروع سے لے کر آخر تک دیکھیں تاکہ آپ جلد از جلد اس بیماری سے نجات پائیں اس کے بعد ناظرین جو شخص سورة النساء کی اس آیت مبارکہ کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہنہ ستقو ربکم اللذی خلقكم من نفس واحد وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونثاء واتقوا اللہ الذی تساءلون بهی والارحام جو شخص جمع پر قادر نہ ہو اسے چاہیے کہ سورة النساء کی یہ آیت مبارکہ مرغے کے انڈے پر دم کر کے اکتالیس روز تک مسلسل کھائے انشاءاللہ تعالیٰ وہ جمع پر قادر ہو جائے گا اور اللہ رب العزت اس آیت مبارکہ کے صدقے اس کی مردانہ طاقت میں اضافہ فرمائیں گے اس کے بعد ناظرین جو شخص ہر روزانہ صبح فجر کی نماز کے بعد باوضو حالت میں سورة الفاتحہ کی مندرجہ زیل آیات کو ایاک نعبدو و ایاک نستعین سو مرتبہ پڑے یہ عمل ایک سو بیس دن تک کرے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی مردانہ طاقت کو بحال کر دیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کی مردانہ طاقت میں اضافہ ہوگا تو بہترم ناظرین کرام اس کے بعد وضائف کی چند شرائط و زوابط ہیں جن کے بارے میں آپ کو علم ہونا بہت ضروری ہے سب سے پہلے نمبر پر نماز کی پابندی کرنا ناظرین جو شخص نماز کی پابندی نہیں کرتے وہ اپنے کسی بھی عمل یا وضائف میں کمی کمیابی حاصل نہیں کر سکتے اور یاد رکھیں کہ آپ نے نماز کو صرف وظیفہ یا عمل کی خاطر نہیں پڑنا بلکہ ہمیشہ کے لئے اپنی زدگی کا معمول بنا لینا ہے اس کے بعد ناظرین وظیفہ یا عمل کو پودی توجہ کے ساتھ سنا کریں اور الفاظ کو درستگی کے ساتھ ادا کیا کریں تاکہ آپ اپنے وظیفہ یا عمل میں کمیابی حاصل کر سکیں اس کے بعد ناظرین جس کے حلال کا احتمام کریں کیونکہ حرام جس کے حرام عمل کے اثر کو ضائع کر دیتا ہے اس کے بعد برے کاموں سے اتناب کریں کیونکہ برے کاموں سے روحانیت کو نقصان پہنچتا ہے اس کے بعد ہر عمل اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر کریں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے کسی وظیفہ یا عمل میں کمیابی حاصل نہ کر سکیں تو اس صورت میں اللہ رب العزت کی رضا کو اپنی رضا مانیں کیونکہ اللہ رب العزت ہمیشہ وہی کام کرتے ہیں جو انسان کے حق میں بہتر ہوتا ہے اللہ رب العزت کی رضا ہے